ہم یہاں پر اونچ گئے ہیں ایک ویلیج میں جو کہ بالا کچھ تھوڑا سا پیچھا آتا ہے اور یہ انتہائی خوبصورت ویلیج تو ہم ہزارہ موٹر پر سے نیچے اترتے ہیں تو ایک ویلیج آتی ہے شاتے وہاں سے ہم شارک پر کریں گے اور پھر ہم بالا کچھ طرف جاتے ہیں تو بیونکہ ہم نے اس تھی کیا تھا تھا تھوڑی دیر انتہائی اچھا منظر تھا یہاں پر اتنا اچھا سین تھا کہ یہاں سے آگے جانے کو دلیتا تھا تھا لیکن ہمیں رات ہونے سے پہلے پہلے ناران پہنچ رہا تھا کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ناران کا رستہ بہت خطرناک ہے رات ہونے سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ آپ وہاں پہنچیں تو اس لئے ہم لوگ زیادہ سین نہیں کر پائے یہاں پہ لیکن کوئی بات نہیں ایک تو تصویریں تو بھی انہیں ہیں نا پہنچ رہے ہیں اب ہم نے بالا کٹ کے طرف جا رہے ہیں اور اتر سکرم جائیں گے کہاں پھر ناران تو آگے ایک ڈیم بھی آتا ہے ناران کے پاس پاس تو ہماری کوشش تھی کہ رات ہونے سے پہلے ہم وہ ڈیم کو کراس کر لیں کیونکہ سنا ہے کہ وہ ڈیم بھرستہ بہت خطرناک ہے اور رات کے ٹائم تو ویسے کوف آتا ہے وہاں پہ تو بس ٹھیک تھا اچھا سفر تھا وہاں پہ اگلے دن جب رمل اٹھی تو رمل اور اس کے بابا چھت پہ چلے کے ہوترے کی اور وہاں پہ انہوں نے جات کر اپنے ویڈیو شوٹ کی اور وہ سب نظارے دیکھ رہے تھے ماؤنٹینز کیسے لگ رہے تھے ہمارے ہوتل کے چھت سے انتخائی خوبصورت سین تھا اور بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جنت میں آگئے میں ہم لوگ تو بہت پیارا سین تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے کیونکہ ناشتہ کرنے جانا تھا نیچے ریسٹورنٹ میں تو بس ہمیں ہم تیار ہو رہے تھے اور اس کے بابا بھی ہم تھوڑا سا آگے ہیں ناران کی طرف زبا آ رہے تھے تو یہاں پر ہمیں رستے میں بہت بڑا یہ گلیشئر نظر آیا ہے وہاں پر رکھیں ہم لوگوں نے تھوڑی تصویرے بگر رہی ہیں اور بچوں کی سردی کیونکہ بہت زیادہ تھی یہاں پر تو یہاں پر کھڑا نہیں تھا ہوا جا رہا ہے اس لئے ہم نے زوجہ کہ ہم اپنی گاری کی طرف جاتے ہیں اور گاری میں جا کر بیٹھ کے اور اس سارا سیندھے ہیں گلیشئر کا تو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھے ہیں نہیں جی انتہائی خوبصورت جگہ تھی یہ اور یہ میں آپ کو بتانے سکتی یہ جنت تھی جنت کہ ناران اور بابو سسر ٹاپ کے درمیان میں یہ جگہ آتی ہے انتہائی خوبصورت جگہ ہے یہ اور تینکس فور وچنگ اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں